چار ہفتے لٹا دے یا روح پوش ہو گیا تھا ہٹلر کی لاش کہاں گئی ناظرین یہ وہ سوالہ جن کے جبابات کی کہانی کو آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں اسامہ شاہید اور آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ شاہید یوٹیوب چینل جرمنی کا لیڈر بننے کے بعد ہٹلر نے تمام آدمی مہادے توڑ دیئے اور جرمنی کے اندر لاکھوں بے روزگار نوجوانوں کو جرمن فوج میں بڑھتی کرنا شروع کر دیا 1933 تک جرمنی ہتیاروں پر صرف اور صرف 3.5 بلین مارکز گھرچا ہوا کرتا تھا لیکن 1939 تک یہی رقم 26 بلین مارک تک پہنچ چکی تھی جرمنی کے اندر اتنی ملازمتیں پیدا ہو گئیں کہ کوئی بھی بے روزگار نہ رہا جرمنی فوج کی طاقت بھی بڑھ گئی تھی یعنی ایک دیر سے دوشکار اس کے بعد ہٹلر نے اپنی قوم کو پہلی جنگ ازیم کی شکست کا پدرہ لینے کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا اور اس تیاری کا پہلا مرلہ یہ تھا کہ پہلی جنگ ازیم میں چھن جانے والے جرمنی کے علاقوں کو بازیاب کروانا پہلی جنگ ازیم کے بعد جرمنی کے بہت سارے علاقے چھن گئے تھے اس علاقوں کے علاوہ اسٹریا کے اندر بڑی تداز میں جرمن رہتے تھے اور ہٹلر خود بھی اسٹریا میں پیدا ہوا تھا سنانچہ ہٹلر کا پلان یہ تھا کہ وہ پہلی جنگ ازیم سے پہلے کی جرمن سلطنت کو بحال کر دے گا اور پورے یورپ سے جرمن بازیں وہ اکٹھا کر کے ایک بڑا ملک بنائے گا اور وہ عالمی طاقتوں کا مقابلہ کرے گا ہٹلر نے سب سے پہلے رائن لینڈ کے طرف رکھ کیا اور اس طرح رائن لینڈ کے اندر جرمن فوج داخل ہونا شروع ہو گئی اور اس طرح جرمن فوج نے رائن لینڈ کے اندر ایک گولی چلائے بغیر اس علاقے پر قبضہ کر لیا اس علاقے پر قبضہ کرنے کے بعد برطانیاں اور فرانس نے اس حملے کی مضامت تاک نہ کی اور یوں ہٹلر کی طاقت پڑ گئی تھی اس کے بعد ہٹلر کا اگلا نشانہ اسٹریا تھا لیکن اسٹریا کے اندر اٹلی کا حکمران موسولینی حکومت کر رہا تھا ہٹلر نے ایتھوپیا پر اٹلی کا حملے کی حمایت کرتے ہوئے موسولینی کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اسٹریا پر قبضہ کرنے کی پرمیشن مانگ لی یوں 1938 کو جرمن فوج نے اسٹریا کے اندر اپنا پرچم لہرا دیا اس کے بعد ہٹلر نے اپنا روخ چکو سے لواقع کے ایک علاقہ کے طرف کیا اس نے برطانوی وزیراعظم نیبل چمبر لینڈ کو یہ کہا کہ یہ میری آخری ڈمانڈ ہے اس علاقے پر قبضہ کرنے کے بعد میں تم سے کوئی اور علاقہ نہیں مانگوں گا چمبر لینڈ نے پھر گلتی کی وہ ہٹلر کی باتوں میں آ گیا اور اس طرح اس نے یہ علاقہ جرمنی کو دے دیا اس کے بعد ہٹلر نے اس علاقے کے اندر بغافتے کروانا شروع کر دی اور ہٹلر نے آہستہ آہستہ اس علاقے پر قبضہ کر لیا دلجسپ بات یہ ہے کہ اس طرح ہٹلر نے ڈاکٹر ایمل سے ملاقات کی ڈاکٹر ایمل اس علاقے کا پریزیڈنڈ تھا ہٹلر نے اپنی اس ملاقات میں ڈاکٹر ایمل کو اتنی دمکیاں دیں کہ وہ در کے مارے بے ہوش ہو گیا اور اس کو بعد میں انجیکشن لگا کر ہوش میں لانا پڑا چکو سے الواقعہ پر قبضہ کرنے کے بعد ہٹلر نے اب اپنا روخ پلین کے طرف کیا لیکن اب تک لوگ یہ جان چکے تھے کہ ہٹلر پر یقین نہیں کرنا ہٹلر ایک جھوٹا شخص ہے جو اپنے سارے وعدے موادے توڑ دیتا ہے چنانچہ برطانیہ اور فرانس نے کہا کہ اگر جرمنی پولینڈ پر حملہ کرے گا تو ہم پولینڈ کا ساتھ دیں گے اس کے بعد 31 اگز کو جرمن فوجیوں نے پولیس شہریوں کا بیس بدل کر اپنے ہی ایک ریڈیو سیشن پر حملہ کر دیا اس حملے کے بعد ہٹلر نے یہ اعلام لگایا کہ یہ حملہ پولینڈ نے کروایا ہے چنانچہ اگلے ہی روز پندرہ لاکھ جرمن فوجی پولینڈ جا پہنچے اس کے جواب میں دس لاکھ پولینڈ کے فوجی بھی باہر نکلے لیکن جرمن فوج کی طاقت اور صدات ایس کمپیر ٹو پولینڈ زیادہ تھی چنانچہ برطانیہ اور فرانس نے ابھی یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اس جنگ میں پولینڈ کی مدد کریں گے انہوں نے تین ستمبر صبح نو بجے ہٹلر کو ایک کلٹی میٹم بھیجا کہ وہ پولینڈ خلاف جنگ بند کر دے یا پھر ہمارے سارے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے جرمنی کے پاس جنگ بند کرنے کے لیے صرف اور صرف دو گھنٹے تھے یعنی گیارہ بج تک گیارہ بج کر پانچ منٹ ہوئے کچھ نہیں ہوا گیارہ بج کر دس منٹ ہوئے کچھ بھی نہیں ہوا گیارہ بج کر پندرہ منٹ ہوئے تو برطانیہ وزیراعظم چیمبر لینڈ کی آواز گونجی اس نے یہ کہا کہ جرمنی سے ہمارے الٹی میٹم کا کوئی جواب نہیں آیا اس لیے اب برطانیہ جرمنی خلاف جنگ کا اعلان کرے گا اس کے بعد فرانس نے بھی جرمنی خلاف جنگ کا اعلان کر دیا پولینڈ کو فتح کر کے جرمنی کو ایک کرنے کا خواب ہٹلر کا پورا تو ہو گیا لیکن اس کے لیے بہت بڑی قیمت جھکانی پڑی سیکنڈ ورڈ ورڈ کا آگاز ہوا برطانیہ اور فرانس سے زیادہ خطرہ جرمنی کو سویت روس سے تا کیونکہ ہٹلر ڈیزن وانڈ کے برطانیہ فرانس اور روس اسے مشرق و مغرب سے گیڑ لیں چنانچہ ہٹلر نے روس کے حکمران سٹیلن کو یہ لارے دیا کہ اگر روس جرمنی خلاف جنگ نام کرنے کا اعلان کر دے تو جرمنی روس کو اپنے فتحات میں سے شیصہ دے گا سٹیلن اس کی باتوں میں آ گیا اس نے نہ صرف مادہ کیا بلکہ پولینڈ کے خلاف جنگ میں بھی کود پڑا اس نے مشرقی پولینڈ پر قبضہ بھی کر لیا اس کے بعد جرمنی نے روس سے بے خوف ہو کر ہالینڈ بیلجیم فرانس اور ناروے پر قبضہ کر لیا اڈال فیٹلر کی مسلسل کامیابیو کا راز کیا تھا جنگی ٹیکنالوجی اور فوجی تربیت تو تھی ہی لیکن اس کے ساتھ ایک بڑی ریزن تھی اور وہ تھی ڈرگز جی ہاں ڈرگز جرمن فوجیوں کو ایک پڑا ڈرگ پرویٹن ملتا تھا جو کہ ایک میٹا فیٹامین کی شکل ہے جو انسانوں کو کئی دنوں تک ایکٹیو کر کے لکھ سکتا ہے صرف جرمن فوجی ہی نہیں بلکہ ہٹرر خود بھی نشے کر رہا تھا ہٹرر کا ایک ڈاکٹر پی تھا جس کا نام تھا تھیو ڈول ماری جو کہ ایک یہودی تھا لیکن ہٹرر کا ایک وفادال ملازم تھا وہ ہٹرر کو کوکین اور میٹا فیٹامین کے انجیکشن لگا رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ ہٹرر کو سورگ جگر سے تیار کارتا میڈیسن بھی ملتی تھی جس کی بدولت وہ ہفتوں تک چکک چپنگ رہتا تھا لیکن ایک بار کوکین کی اوورڈوز لینے سے ہٹرر مرتے مرتے بچا تھا نائنٹین فورٹی تک ہٹرر مسلسل کام میں بھی حاصل کر رہا تھا لیکن اس کے بعد اس کو ایک چھوٹی سی شکلت ہوئی جی ہاں بالکل مائنر سی فرانس کو ہرانے کے بعد ہٹرر اب یہ سمجھ رہا تھا کہ برطانیہ ہاتھیار ڈال دے گا لیکن اب تک برطانیہ مکمل بدل چکا تھا چیمبر لینڈ بھی تبدیل ہو چکا تھا مصطفی ہو چکا تھا اور برطانیہ کے اندر ایک نایہ وزیراعظم چرچر آ چکا تھا جو ہٹرر کے سامنے ٹکٹ گیا تھا ہٹرر نے اسے کہا کہ وہ برطانیہ سلطنہ پر قبضہ نہیں کرنا چاہتا اس لیے وہ مجھ سے دوستی کر لے لیکن چرچل بڑا اڑیل انسان تھا اس نے صاف صاف یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ میں تم سے دوستی نہیں کر سکتا جس کے جواب میں ہٹرر نے بریٹش کے اوپر قبضہ کرنے کا ایک منظوبہ بنایا جس کا نام تھا آپریشن سی لائن لیکن اس آپریشن کے لیے ضروری تھا کہ پہلے جرمن فوج بریٹش فوج کو تباہ کر دے تاکہ وہ بریٹش کے اندر داخل ہو سکے لیکن جب جرمن نے ایسا کرنے کا سوچا تو بریٹش والوں نے اس کے لیے دو سرپرائز تیار کر رکھے تھے ایک سرپرائز ہے ریڈار جی ہاں ریڈار ریڈار کی مدد سے بریٹش کو جرمن تیاروں کی آمد کا پہلے ہی پتہ جال جاتا تھا اس لیے اس کے جواب میں بریٹش تیارے بھی پہن جاتے تھے یہ آلاج اس کا نام ریڈار تھا بریٹش کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھا کیونکہ اس کو انوینٹ ہی بریٹش والوں نے کیا تھا اور دوسرا سرپرائز تھا سپیٹ فائر تیارہ اس کے بعد جب لڑائی شروع ہوئی تو بریٹش والوں نے صرف چار ماہ کے اندر جرمنی کے ایٹین ہنڈر سے زیادہ تیارے ایک تباہ کر دیئے اور اس وار کو بیٹل آف بریٹش بھی کہا جاتا ہے لیکن اس کے بعد ہٹرن نے اب یہ سوچا کہ اپنا نام بریٹش پر زیادہ نہیں کرے گا کیونکہ جرمنی کو بریٹش زیادہ سوویت روس سے خطرہ تھا اس لیے اب اس نے روس کو فتح کرنے کی تیاری شروع کر دی تھی لیکن روس پر حملہ کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا اس کے اپنے جنرلوں نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ حملہ مہنگا پڑے گا لیکن ہٹرن نے اپنے جنرلوں کو بھی چار دیا اس کے ساتھ ساتھ دنیا بر کے جو کلٹیکل لیڈر سے وہ ہٹرن کو امن قائم کرنے کا مشورہ دیتے رہے رامہ اقبال نے اپنی دفاع سے پہلے سیکنڈ ورڈ وار کی پیشن کو ایک کر دی تھی اس کے ساتھ ساتھ مہاتمہ گاندی نے بھی ایک خط لکھا جس میں اس نے ہٹرن کو یہ کہا کہ وہ امن قائم کرے لیکن ہٹرن نے دنیا بر کے پلٹیکل لیڈرز کا مشورہ نظر انداز کر دیا اور روس کے خلاف اپنے حملے کی تیاری جاری رکھی ہٹرن روس پر حملہ کرنے کی تیاریاں انتہائی خفیہ انداز میں کر رہا تھا کہ روس کے پریزیڈن کو بھی پتہ نہ چل دکا کہ ہٹرن ہمارے اوپر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے بریٹش والوں نے روس کے پریزیڈن کو بتایا کہ ہٹرن تمہارے اوپر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی روس کے پریزیڈن کے کانوں پر جون تک نہ رینگی اور آپ کو یہ سنگر حیرانی بھی ہوگی کہ اب ہٹرن یہودیوں سے زیادہ روسیوں سے نفرت کرتا تھا اس نے ایک دن اپنے جنرالوں کے سامنے کھلن کھلا اعلان بھی کر دیا کہ وہ ایک دن ماسکو تک پہن جائے گا اس پر قبضہ کر لے گا اس کو تباہ و برباد کر دے گا اس کو نست و نبوت کر دے گا اور وہاں پر ایک ایسی جیل بنائے گا جس سے بعد میں بجلی پیدا کی جائے گی اور روس کے بچوں کو سکولوں کے اندر صرف اور صرف جرمن آقاؤں کی تابداری سکھائے جائے گی اس کے بعد انیس سو اکتالیس کو جرمن فوج روس پر حملہ کرنے کے لیے بلکل تیار تھی لیکن اس دران ہٹلر نے اپنے دوست مسولین کی مدد کے لیے جنان پر حملہ کر دیا اور روس پر حملے کو چار ہفتوں کے لیے مطل کر دیا لیکن یہ چار ہفتے ہٹلر کو بہت مہنگے پڑے اپنی دن کی آخری جام میں وہ چیخ چیخ کر کہتا رہا کہ کاش کوئی مجھے چار ہفتے لٹا دے کاش کوئی مجھے چار ہفتے لٹا دے جنان پر حملہ کرنے کے بعد اڈال فیٹرر نے اب روس کا روک کر لیا بائیس دون کی صبح چالیس لاکھ جرمن فوجی روس پر حملہ کرنے کے لیے چڑھ دوڑے اس حملے کو نام دیا گیا آپریشن بار بروسو جب جرمن فوج نے روس پر بمباری شروع کر دی تو ایک روسی افسر نے اپنے ایک جرنیل کو کال کیا اور کہا کہ جناب جرمنوں نے حملہ کر دیا ہے تو جرنیل نے جواب دیا کہ تم پاگل تو نہیں ہوگے لیکن یہ پاگل پن بلکل بھی نہیں تھا جرمنوں نے باقی ہملہ کر دیا تھا جب روس کے پریزیرنٹ کا ملوم ہوا کہ جرمنوں نے حملہ کر دیا ہے تو اس کا نروس پریکڈون ہو گیا اور وہ دو ہفتوں کے لیے پاگل ہو گیا تھا وہ نہ کسی سے بات کرتا اور نہ کسی سے بات سنتا لیکن اس کے ساتھیوں کے سمجھانے پر وہ اپنی ذہنی کفیہ سے باہر نکلا اور چارج لائک کی صبح اس نے ریڈیو پر روسی قوم سے جنگ کا پہلا اعلان کیا اس کے بعد جب ہٹلر کی فوج ماسکوں تک پہنچی تو تب ہٹلر نے اپنا رکھ ماسکوں سے ہٹا کر یکرانی کے طرف کر لیا تو روسی فوج نے اس موقع کا پر پور فائدہ اٹھایا اور جرمنوں پر حملے کرنا شروع کر دیئے اور یوں جرمنوں کو پہلی شکست ہوئی اس کے بعد روسکندر ایک شہر ہے جس کا نام ہے سٹیلنگارڈ انیس سو بیالیس میں اڈال فیٹلر نے اس شہر پر حملہ کر دیا کیونکہ اڈال فیٹلر اس شہر پر قبضہ کر کے روسکہ پریزیننگ یعنی کہ سٹیلنگ کو ایک سہنی طور پر دجگہ دینا چاہتا تھا لیکن سرطی نے جرمن فوج کی کمر توڑ دی اور اس طرح جرمن فوج نے ہتھیار ڈال دیئے اور یہ شکست اڈال فیٹلر کی لائف کی ترننگ پائنٹ تھی اس کے بعد روسی فوج نے جرمن آرمی پر حملے شروع کر دیئے اور بندنگ کے طرف بڑھنے لگی ادھر 6 جون 1944 کی رات کو امریکی اور برطانوی فوج نے فرانس کے علاقے نار بندی میں جرمن فوج پر حملہ کر دیا اور اس میں بھی جرمنوں کو ہی شکست ہوئی تھی اب حالات کچھ اس طرح کے ہو گئے تھے کہ مشرق سے روسی فوج آگے بڑھ رہی تھی اور مغرب سے امریکی اور برطانوی فوج آگے بڑھ رہی تھی لیکن ان حالات کے باوجود بھی جرمن قوم ہٹلر کے بلکل ساتھ تھی 20 اپریال 1944 کو جب ہٹلر کی سال گرہ آئی تو جرمن قوم نے بڑے دوم دام سے اڈالف ہٹلر کی سال گرہ منائی تھی مسلسل شکستوں کے بعد ہٹلر کی حکومت بڑھ لند کے اندر ایک بنکر تک محدود ہو گئی جسے فیورر بنکر بھی کہا جاتا ہے اس بنکر میں ہٹلر نے اپنی زندگی کے آخری جام بڑے پریشان گزارے کیونکہ ہٹلر کو ڈرگز بھی نہیں مل رہے تھے اس کو شکستیں بھی ہو رہی تھی ڈرگز نہ ملنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو گئے اس کے بعدوں پر نشان پڑنا شروع ہو گئے وہ اندر ہی اندر سے بڑا کمزور ہو رہا تھا کیونکہ وہ سخت تکلیف میں تھا اس کے بعد 30 اپریال 1945 تک رشن آرمی اس بنکر تک بھی پہنچ گئی اب ہٹلر جان چکا تھا جمعوت میرے بلکل قریب ہے 28 اپریال کو اس کا دوست مسولینی اپنی مہبوبا کے ساتھ مارا گیا اس دن ہٹلر نے ایک فیصلہ کیا اور اس سے اگلے دن 29 اپریال کو ہٹلر نے اپنی مہبوبا ایوہ براؤن سے شادی کر لی اور اس کو ایوہ براؤن سے ایوہ ہٹلر بنا لیا 30 اپریال کو ہٹلر نے خودکشی کی تیاری کرنا شروع کر دی وہ شخص جو پہلے جنگ کی تیاری کر رہا تھا اب خودکشی کی تیاری کر رہا تھا اس کے بعد ہٹلر نے اپنی فوجی وردی پہنی اور ایوہ براؤن کے ساتھ سٹیڈی روم میں گیا ایوہ براؤن کے لیے ہٹلر کا آخری توفہ ایک سائنائٹ کیپسل تھا پھر اس کے بعد گارڈ نے سٹیڈی روم کے اندر گولی کی آواز سنی گولی کی آواز سننکہ سب لوگ ڈاؤن نے لگ گئے اور کیا دیکھتی ہیں کہ ہٹلر مر چکا ہے اس سٹیڈی روم کے اندر ہٹلر کی رڈ باری پڑی ہوئی ہے ایوہ براؤن بھی سائنائٹ کے افضل خوا کر جو کہ ایک زہر تھا مر چکی ہے اس کے بعد گو بن کر جس میں ہٹلر نے خود کشی کی تھی اس پر بم باری کی گئی لیکن اب ہٹلر پینڈ لے ہی مر چکا تھا اس نے خود کشی کی تھی اس نے اپنے سر میں گولی ماری تھی ہٹلر نے اپنے گارڈ کو یہ پیغام دیا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو میری داش کو جلا دیا جائے تاکہ میری داش کی بے حرمتی نہ ہو اس سے پہلے اس کا دوست جو موسیلینی تھا وہ مارا گیا تھا اس کی دارس سے بے حرمتی کی گئی تھی اس کے بعد اس کا ایک دوست جو گوئی بلز تھا جو اس کے پرافر گرنے کا انچارج تھا اس نے بھی خود کشی کر لی گوئی بلز کے چھے بچے تھے اس نے پہلے اپنے چھے بچے کو زہر دیا اور بعد اپنے بیوی کے ساتھ اس نے خود کشی کر لیا کہل اس کے بعد گارڈز نے اڈال فٹلٹ اور اس کی دولن کی لاش کو جلا دیا لیکن وہاں پر اسی سوچ پہنچی اس نے آپ کو بجایا اور لاش کو اپنے ساتھ روس لے گئی اس کے بعد نائنٹین سیمنٹی کو رشتر کی ایک خوبیہ اجنسی نے اڈال فٹلٹ کی باقیات کو ایک سمندر میں بھینک دیا اور یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اڈال فٹلٹ کی لاش ہے لیکن ابھی تک اس بات کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی اڈال فٹلٹ تو مر گیا لیکن سیکنڈ ورڈ وار کے بعد دنیا کا جگرافیا مکمل تبدیل ہو گیا پاکستان انڈیا سمیت دیگر موالک آزاد ہوئے جنگیں روکنے کے لیے یو ان بنائی گئی آپ کے خیال میں دنیا میں ایسا کون سا لیڈر ہے جس کا مائنڈ سیٹ اڈال فٹلٹ جیسا ہے نیچے کمنٹ سیکسن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان دو ویڈیوز سے بہت کو سیکھینے کو ملا ہوگا ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے جنرل کو سبسکرائب کر لیں پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات